بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ یوسفل ہوگی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کے ٹپس شیئر کیے ہیں یہ پولیتھین بیگ سب کے گھروں میں ہی موجود ہوتے ہیں ان سے ہم اپنے روزمرہ کے کام کس طرح سے لے سکتے ہیں یہ ہماری کس طرح سے بہت سی مشکلات کو حل کریں گے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تاکہ آپ ویڈیو سے برپور فائدہ اٹھا سکیں دیئر ویورز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ میں پولیتھین بیگ کو کس طرح سے ارگنائز کر کے رکھتی ہوں اگر ہم انہیں ویسے ہی رکھتے ہیں تو جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ملتے بھی نہیں ہیں اور ان سے عجیب سا میس بھی کریئیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس طرح سے ان کو ارگنائز کر کے رکھیں گے تو یہ ارگنائز کیے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں اور ٹائم پہ پھر مل بھی جاتے ہیں تو بس اس طرح سے ہم ان کو فولڈ کرتے جائیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہم ان کو رول کر لیں گے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے ویورز میں ایک بوکس لے لیتی ہوں اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی بوکس لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک فوڈ کنٹینر تھا جو کہ اب کافی زیادہ خراب ہو چکا تھا اسے میں چینج کروں گی اس طرح سے پھر میں ان کے اندر سوڑی اس کے اندر میں ان کو پھر اورگنائز کر کے رکھ لیتی ہوں دیئر ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ یوسفل ہے آگے آگے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کے آئیڈیاز شیئر کیے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے بس آپ ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تاکہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں دیئر ویورز دیکھیں توا جو ہے ہمارے کچن میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے تو اگر ہم اسے ایسے ہی رکھنے تو صبح پھر ہمیں اس کو واش کرنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے توا جو ہے وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے یہ شاپر ہماری اس طرح سے بھی مدد کرتا ہے اس طرح سے ہم اس کے اندر اپنے طوے کو ڈال کے اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں نیکس ٹیپ جو ہے نا ویورز یہ جو ہمارا چکنہ بیلنا ہے یہ بھی اگر ہم اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا رات کو اس کے اوپر سے کونسی چیز جو ہے وہ گزر جائے تو پھر دل نہیں مانتا صبح کو ہم اسے اس طرح سے یوز کریں تو اسے بھی ڈسٹ سے اور زہریلی چیزوں سے بچانے کے لیے یہ ایک شاپر جو ہے نا وہ ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کے اندر اپنے چکنے بیلنے کو بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو ویورز اگر ہم اس طرح سے چیزوں کو اورگنائز کر کے رکھیں گے تو ہمیں ڈبل محنت نہیں کرنی پڑے گی اور ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا نیکس ٹیپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوگا بعض دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بینگلز وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ تنگ ہوتی ہے پہنی نہیں جاتی کافی زیادہ درد ہوتی ہے تو اس طرح سے ایک پولیتھن بیگ کے ساتھ بھی ہم بینگلز کو ایسیلی پہن سکتے ہیں ویورز یہ ٹیپ بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے آپ اس کو ازما بھی سکتے ہیں دیکھیں میرا یہ کنگن تھا یہ تو لوز تھا ایسیلی پہنا بھی جا سکتا تھا اور اتر بھی جاتا تھا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کوئی بھی بینگلز جو آپ کے تنگ ہو چکی ہیں پہنیں گے نا یا پھر اتاریں گے اس طرح سے نا یہ ایسیلی پہنی بھی جائیں گی اور اتر بھی جائیں گی آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ٹیپ بھی اچھا لگا ہوگا کوئی بھی ٹیپ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے لاس می بتائیے گا نیکس ٹیپ جو ہے نا دیکھیں ہم اگر کہیں پہ بھی جاتے ہیں موبائل جو ہے نا وہ چارچنگ پہ لگاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم اپنا موبائل جو ہے نا وہ رکھ سکے تو اس کے لیے بھی ویورز ایک شاپر جو ہے نا ہماری بہت ہی زیادہ مدد کرے گا وہ کس طرح سے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آگے بھی دیکھنا پڑے گا تو بس آپ نے ایک شاپر لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے چارچنگ چارجر جو ہے نا وہ اس طرح سے شاپر کے اندر سے گزارنا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بعض اوقات ہم ایسی جگہ پہ بھی ہوتے ہیں یہاں جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جہاں پہ ہم اپنا موبائل جو ہے نا وہ رکھ سکے پھر ہمیں گنٹو جو ہے نا وہ موبائل لے کے کھڑے ہونا پڑتا ہے تو یہ ٹیپ بہت ہی یوسفل ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ٹیپ پسند آیا ہوگا اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور ویورس میں پولیتین بیگ کو اس طرح سے بھی یوز کرتی ہوں میں سنگ کے پاس ایک چھوٹی سی باسکٹ جو ہے نا وہ رکھ لیتی ہوں اور اس کے اندر اس طرح سے اکشاپر لگا لیتی ہوں یہ ٹپ تو بہت اکمال کا ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا جب بھی ہم برطن وغیرہ واش کرتے ہیں تو فوڈ پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے اگر ہم ان کو سنگ کے اندر ہی پھینک دیں تو اس سے ہماری ڈرین جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کے اندر فوڈ پارٹیکلز جو ہے وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں وہ چاہے چاہے کی پتی ہو یا پھر باقی فوڈ پارٹیکلز تو یہ چھوٹا سا ٹپ تھا آپ کو میرا پسند آیا ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹپ یہ ٹپ ویورز آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ یہ ٹپ بہت اکمال کا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ایک پولیتھن بیگ لینا ہے اور اسے آپ نے اس طرح سے دروازے کے اوپر رکھ کے دروازے کو آپ نے بند کر دینا ہے تو ویورز دیکھیں ہم بعض ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ابایا ہینگ کرنا ہوتا ہے یا پھر ہم کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑے رکھنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی تو اس طرح سے ہم ایک پولیتھن بیگ کی مدد سے اپنے کپڑے جو ہیں وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں ہینگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اسے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ